بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ہاواریو آئی ہوپ یو آل آر فائن آئی ایم یور کمپیوٹر ڈیچر سر شہباز دہ فیوچر آف ٹیکنالوجی فیوچر میں کون کونسی ٹیکنالوجی استعمال ہوتی پریویس ہم نے شورٹ کسنہ آنسز کی ویڈیو پر ایسپلینیشن دی تھی وائلیس کمیونکیشن سیٹلائز کمیونکیشن تگلوبل پوزیشننگ سسٹم جی پی ایس ٹھیک ہے آج اس کو مزید ویڈیو کو کنٹینیو کریں گے آج ہم لوگ کو اس نانسز کی طرف بڑھیں گے اسی میں ہی ہم وائلیس کمیونکیشن اور سیٹلائز سسٹم کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تب سے پہلے ہم وائلیس کمیونکیشن جان لیتے ہیں وائلیس کمیونکیشن کے ایڈوانٹیجز کیا کیا ہوتی ہیں اور یہ کس طرح کام کرتے ہیں پرسلینٹس ہم نے پچھلے چیپٹرز پہ وائلیس کمیونکیشن پڑھاتا ہے کہ وائلیس کمیونکیشن ہے کیا وائلیس کمیونکیشن بینہ تائر ہو وائل کے انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کو وائلیس کمیونکیشن کہا جاتا ہے پکچر دیکھیں پکچر پہ آپ کو کیا نظر آرہا ہے دنیا نظر آرہی ہے اور دنیا کے ساتھ ایک سیٹرلائٹ سسٹرم ہے یہ سیٹرلائٹ سسٹرم جو ہے آر بیٹ کی طور پر یہ چاروں طرف روٹیٹ ہو رہی ہے یعنی کہ وہ اپنے سنگنل جو ہیں دنیا میں ویپس کی مدد سے دنیا کے اندر منتقل کر رہی ہیں اور بڑے بڑے ڈش انٹینہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے ٹاورز دیکھے ہوں گے بڑے بڑے ٹاورز موجود ہوتے ہیں وہ ٹاورز کیا کرتے ہیں اس طرح کنیکٹیوٹی جو ہے وہ سروروں میں جاتی ہے اور سرور سے ڈائریک موڈرم سے کنیکٹ ہوتی ہے جو وائ فائی روٹرز ہمارے گھروں میں لگے میں ہیں وہ اس تک اس وائر کی مدد سے وہ تمام کنیکٹیوٹی پہنچتی ہے جس سے ہم انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ آن ہوتے ہی ہم ایک سے کئی کمپیٹر آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ جاتے ہیں جس سے کمپنیکیشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ اب میں آپ کو اس کی ایڈوانٹیجز بتا دوں گے ایڈوانٹیجز ہے کیا چیز وائلیس نیٹورک کے ذریعے لوگ اپنے لیکٹوپ پر کام کر سکتے ہیں بگر کسی کے بھی یا وائر کے یا کسی دوسرے کمپیٹر سے کنیکٹ ہوئے بہ آسانی آپریٹ کر سکتے ہیں وائلیس نیٹورک لوگوں کے کام کو آسان کر دیتا ہے جس کے ذریعے کمپیٹر کے کمپیٹر اور موجود فائلز شیئر کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس کمپیٹر لیپ ٹاپ لیپ ٹاپ میں جائے بغیر لیپ ٹاپ کے ذریعے اسکول میں کہیں بھی کام کر سکتے ہیں لاب ٹاپ کو بہ آسانی کہیں بھی کیا جا سکتے ہیں سٹوڈنٹس آپ کو معلوم ہے کہ جب وائی فائی کے روٹس ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں جب اس کے سنگلز ہمارے موبائل فونز لیپ ٹاپ پر آتے ہیں تو ہم اس کی جتنی رینج ہوتی ہیں ہم اس کو کہیں بھی بیٹھ کر استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح اسکول میں اگر آپ کے وائی فائی موجود ہے تو آپ اپنے لیپ ٹاپ کسی بھی روم میں لے جا کے اس کو وائی فائی سے کنیکٹ کر کے بینہ تار و وائر کے اسے آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیجز یہ ہوتا ہے سٹوڈنٹس کہ یہ بغر وائل اتنے وائل نہیں لینے پڑتے وانہ تو بڑا وائل لگنا ہے پھر انٹرنیٹ استعمال کریں تو اس کے کیا ہوتا ہے کہ جگہ بہت گرتی ہے تو یہ ایک سیٹلائز سسٹم ہے کہ سیٹلائز جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں انیمیشن کے طور پر کہ سیٹلائز جو ہے اپنے ویپس جو ہے سنگنل جو ہے دنیا کے اندر منتقل کرتا ہے اور بڑی بڑی ٹاپر کے اندر ڈشز لگی ہوتی ہیں وہ اسے کیچ کرتی ہیں اور وہ سنگنل کو بہ آسانی سرور کے اندر منتقل کرتی ہیں سرور کیا کام کرتا ہے سرور اس تمام چیزوں کو آپ کے گھروں تک بہ آسانی پہنچاتا ہے جو ہم راٹر کی صورت میں موڈرم کے ثورت انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو اس لئے انڈ آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ وائلیس نیٹورٹ کیا چیز ہوتی ہے اور اس کی کتنے بڑے اور اچھے اڈوانٹیجز ہیں کہ ہم بینا وائل کی ایک دوسرے سے کامنیکیشن بہ آسانی کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں دوسری پکچر دیکھیں ویڈیو کیوں سرننٹ کی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو یعنی کہ گھر نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ پر ٹاؤورز نظر آ رہے ہیں انٹرنیٹ نظر آ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ دنیا جو میں نے آپ کو اینی میشن کی طور پر پہلے سمجھائی سیٹلائز سسٹم سے ملنے والے جو سنگنلز ہیں یہ ٹاؤورز کی ڈشیز اسے کیچ کرتی ہیں اور کیچ کرنے کے بعد اس کی کنیکٹیوٹی اس کے مین سرور میں منتقل ہوتی ہے اور مین سرور سے وہ پھر آپ کے گھروں تک موصول ہوتی ہے جہاں ہم موڈیم کے انٹرنیٹ استعمال کر کے پوری دنیا کی انفورمیشن اکھٹا کرتے ہیں انٹرنیٹ میں ایک دوسرے سے ایک سے کئی کمپیٹر آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں اب آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک پر اب ہمارا اگلی ٹاپک ہے ویڈا سیٹلائٹ اس طرح آپ سکرین پہ نظر آ رہے ہوگی انیمیشن پہ ایک چھوٹی سی پکچر کہ پکچر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے یہ پکچر موو ہو رہی ہے یہ دن کی جو پیلا کلر جو نظر آ رہا ہے آپ کو یلو کلر یہ اس بات کی نشاندگی کرتا ہے کہ یہ آپ کی ویبز ہیں یعنی کہ ویبز ہیں کس طرح ہوا سے آگے موو ہوتی ہیں ریڈ کلر اس بات کو شو کرتا ہے جو قدرتی آفاد ہوتی ہیں یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ دینجر چیز ہوتی ہے جو دنیا کے اندر مختلف ممالک میں بہ آسانی آ سکتی ہیں تو سیٹلائٹ سسٹم سے قدرتی آفاد کو تو سٹوڈنٹس ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن اس سے بچنے کے لیے آنے والی آفاد سے محفوظ رہنے کے لیے سیٹلائٹس کے ذریعے یہ ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے اس ڈائیگرام سے یہ بینفیٹ ہوتا ہے کہ اس ڈائیگرام سے لوگوں کو ایک ہفتے پہلے ہی لوگوں کو خبادار کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اپنے حفاظاتی مقامات کو سیف کر لیں جس طرح بارش کی پیشنگوی ایک ہفتے پہلے ہو جاتی ہے توفانوں کی پیشنگوی ایک ہفتے پہلے ہو جاتی ہے سیٹلائز کی مدد سے تاکہ جو لوگ ہیں جو منتقل جگہوں پہ رہتے ہیں ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ ان کو بہت زیادہ خطرات موجود ہوتے ہیں تو وہ اس جگہ سے مکل مکانی آسانی سے کر لیے دیں اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح ہمارے نیوز چینلز پہ اسی طرح کہ ویب کی ذریعے طور پر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھئے کہاں پر جو خطرات منڈلا رہے ہیں اور کتنے میل دور ہیں اور کتنے میل دور سے سیکنڈوں میں آ رہے ہیں اور کس دن آئیں گے اور کس دن اس کے ذریعے جو یعنی کہ دیکھئے اس میں ریٹ کلر آپ کو جہاں شون نظر آ رہا ہے یہ قدرتی آفات کہلاتی ہیں جو آفات جو زمین کے اندر آتی ہیں اور تباہی مچاتی ہیں ریالو کلر آپ کو پہلی بتا چکا ہوں یہ ویوز ہوتی ہیں اس کی مدد سے آگے بڑھتی ہیں تو آپ نے نیوز چینلز پہ دیکھا ہوگا یہ چھوٹا سا میپ اسی طرح لوکیشن کی صورت میں آتا ہے اور آپ کو آگائی کرتا رہتا ہے کہ کون سی سیکنڈ میں کون سی چیز موجود ہے اور کس رفتار سے آ رہی ہے اس الٹ کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے محفوظ مقامات پر چلے جائیں جہاں لوگ خطرہ جہاں جہاں خطرہ منڈلارتے ہیں وہ بار بار نیوز میں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے جو لوگ ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں کچھی عبادیوں میں رہتے ہیں وہ اچھی جگہ یعنی پکی جگہوں پہ منتقل ہو جائیں اس کے بعد اس کے اندر میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ قدرتی آفت آتی ہیں اور یہ آفتیں جو ہیں بہت زیادہ انسان کے لیے مسئلے پیش کرتی ہیں تو اس میں سب سے زیادہ اینی میشن کی صورت میں آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے لوگوں کو آگاہیوں کی جاتی ہے اس میں لوگوں کو جان کا خطرہ ہوتا ہے نگانی آفت میں لوگوں کی زیادہ سے زیادہ جانے جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو پہلے ہی الٹ کر دیا جاتا ہے اور ہمارے تمام کام الٹ کر دیا جاتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں پہلے سے باخبر رہے اور اپنے انتظامات کر لیں تو ایک سیٹرلائز کی صورت میں آپ کو نظر آ گئی ہے چیز کی میں نے آپ کو سمجھایا کہ ویڈر کی سیٹرلائز کی مدد سے کس طرح آفت آتی ہیں ویڈر سیٹرلائز کا مقصد موسم کے حال سے لوگوں کو بھی پہلے سے ہی آگاہی کر دیتا ہے مستقبل میں ہونے والی بارش دفان نگانی آفتوں سے اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ اس کی حفاظتی کمات کے لیے کچھ مناسب انینمنٹ کر سکیں تو یہ چھوٹا سا ٹاپک تا سوڈنٹ جو میں نے آپ کو بہ آسانی انیمیشن کی صورت میں سمجھا دیا کلاس ایٹ آپ کا نیک کوسٹن ہے کہ ساکیم جو ہے بینہ وائر اور کیبل کس طرح ڈانلوڈنگ کر رہا ہے پہلے کوسٹن پڑھتے ہیں ساکیم is ڈانلوڈنگ انفرمیشن from the web to his laptop while seated in coffee able to run his laptop and access the internet without any cable ساکیم ایک coffee shop میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ میں web سے کچھ معلومات لے رہا ہے لیکن اس کے پاس لیپ ٹاپ میں نہ کوئی تار ہے اور نہ کوئی کیبل ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ میں internet کے ایکس اس کو بینہ کسی وائد یا کیبل کے رن کر سکے یہ آپ کا کوسٹن ہے اب جواب پڑھتے ہیں اس کا ساکیم is able to run his laptop without any وائد or cables because it is powered by battery as long as the battery is charged the laptop will continue to operate ساکیم is able to access the internet by Wi-Fi network through which signals travel through their insert of cable the coffee shop has wireless access point through which signals are transferred to the laptop ساکیم اپنے laptop کو بغیر کسی wire یا cable کے کہیں بھی operate کر سکتا ہے کیونکہ اس میں پہلے سے charge شدہ battery ہوتی ہے جب تک battery charge رہے گی laptop بھی اپنی working جاری رکھے گا ساکیم وائی فائد نیٹور کے ذریعے بہ آسانی internet کو access کر سکتا ہے اس میں signals cable کے بجائے ہوا میں سفر تیہ کرتے ہیں لہذا کافی کی دکان میں wireless internet access موجود ہے جس میں signal بہ آسانی laptop میں منتقل ہو رہے ہیں تو ساکیم بہ آسانی کوئی بھی معلومات لے سکتا ہے اس لئے آپ کو سمجھ آیا کہ ساکیم نے charge شدہ laptop کافی shop لے کے گیا وہ internet کی wi-fi signals موجود تھے اس نے وہاں سے اپنی application کو connect کیا اور connect کرنے کے بعد بہ آسانی internet کو استعمال کی ہے اب یہ تھی چھوٹی سی آپ کوسٹن نمبر تھری اب آسائیمنٹ پر آتے ہیں اس دسمبر کے آپ کا آسائیمنٹ نمبر ٹو ہے دسمبر کا اور وہ ہی چپٹر آپ کا continue ہو رہا ہے فیوچر ٹیکنولوجی فیوچر میں ہونے والی ٹیکنولوجی کس طرح استعمال ہوتی ہیں اور اس کا کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے باتانے ہے وائلیس نیٹورک جو میں آپ کو ویڈیو میں انیمیشن کی طور پر بائی ڈیٹیل سمجھا دیا پھر کوسٹن نمبر ٹو اٹیم کریں گے اسپلین پرپس آف آف ویڈر سیٹلائیٹ یعنی ہمیں پرپس باتانے کے ویڈر سیٹلائیٹ کے کی طریقے سے استعمال ہوتا ہے ویڈر کے طور پر تو یہ بھی میں آپ کو آف سیٹلائیٹ 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 ساکیب اس لائپ ٹو وائل سیٹلائیٹ یہ کوسٹن بھی میں آپ کو بہ آسانی اس ویڈیو میں سمجھا دیا یہ تین کوسٹن آپ کو اپنے ریجسٹر میں نیڈ اینڈ کلین کرنا ہے تو آج کی ویڈیو میں سپرین اتنا ہی ٹیک کیئر اللہ حافظ